سبسکر پر چینل منزل بھیک میں نہیں ملتی کوشش سے ملتی ہے اس مفہوم والے مصرے کو نقل کیجئے تیسرا سوز جگر، رقص شرر، شبستان اور سہر کے مفہوم کو واضح کیجئے چوتھا جمیل مظہری کی روای کا موضوع بیان کیجئے شاعر کا مخاطب اس کے دوست ہیں یہ پہلے کا جواب ہے شاعر کا مخاطب اس کے دوست ہیں دوسرا منزل بھیک میں نہیں ملتی اس مفہوم کا مصرہ تم آکے شبستان میں سہر کیا دوگے تم آکے شبستان میں سہر کیا دوگے تیسرے کا جواب ہے سوز جگر، مراد جگر کی سوزش، استراب بے چینی کی کیفیت رقص شرر یعنی شولوں کے ناچ بے خراری کو ظاہر کرنے والی کیفیت شبستان یعنی بادشاہوں کے سونے کے کمرے ایش و آرام سے مزین ہو سہر، صبح مراد ایک نئی صبح نیا تابناک مستقبل جمیل مظہری کی روبائی کا موضوع اس کا جواب ہے جمیل مظہری کی روبائی کا موضوع ایک نئی صبح کی آمد کا پیغام ہے یہاں نئی صبح سے مراد ایک روشن تابناک مستقبل ہے شاعر اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں استراب بے خراری بھر دیں وہ اپنے آرام دا کمرے میں استرحات میں مجھول نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی کو بہتر برانے کی کوشش کرتے رہیں موسیقی موسیقی